تعریفوں کے لائق وہ ہستی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا جنہوں نے ہمیں جینے کا راستہ دکھایا ہمیں جینے کا صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی خوشی اور کبھی غمی دیکھتا ہے اور ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں یا محشر الجنی والانس اے جینوں اور انسانوں کے گروہ دنیا میں رہتے ہوئے پیغمبروں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا جہنم سے کہ عذاب سے ڈرائیا کتنی ہی محفیلیں گزر چکیں کتنے لوگوں کو سنتے ہیں کتنی دفعہ جنت کے تذکرے کیے اور کتنی دفعہ جہنم کے تذکرے کیے قرآن کی وہ آیات جو بار بار پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہمیں یاد ہو چکی ہیں جنت کے تذکرے ہمیں یاد ہو چکے ہیں کھانے کو یہ اور یہ چیزیں ملیں گی رہنے کے لیے ایسے پلنگ ہوں گے برطن اور سونے اور چاندی کی ہوں گے جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہ اس کی آگ اتنی سخت ہے اس کا عذاب اتنا سخت ہے پینے کے لیے پیپ اور گندہ خون ملے گا کھانے کے لیے تھوڑ کا درخت ملے گا یہ سب چیزیں ہم بیان کرتے ہیں پھر میرے اور آپ پر اثر کیوں نہیں کرتی یا محشر الجدن والعنس اے جینوں اور انسانوں کے گروہ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کوئی رسول نہیں آیا یا قُسُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ جس نے میری آیات کو کھول کھول کر بیان نہیں کیا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ڈراتے ہیں یہ پیغام دیتے ہیں صحابہ تابعین کو پیغام دیتے ہیں تابعین تبا تابعین محدیسین آئیمہ اور یہ چلتے ہوئے پیغام ہم تک پہنچ گیا کہ جدنف کے نظارے کیسے ہیں جہنم کے عذاب کیسے ہیں عَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ يَقُسُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آیا جس نے میری آیات سنائی وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَوْا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں آج کے دن سے ڈرائیا گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرائیا گیا حشر کی سختیوں کے بارے میں بیان کر کے ڈرائیا گیا یہ کتنی آیات ہم سنتے ہیں بھائیو کتنے تذکریں ہم سنتے ہیں جہنم کے اور جنت کے ہمارے دل موم کیوں نہیں ہوتا ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہیں ہمارے دلوں پر قرآن اثر ہی نہیں کرتا ہمارے دلوں پر محمد کی حدیث اثر ہی نہیں کرتی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کے تذکریں کروں قرآن سے بڑھ کر کتاب ہی نہیں اور اس کے بعد محمد کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا تمہیں ڈرائیا گیا ہو آج کے دن سے کہ رب کی پکڑ اور رب شدید غصے میں غصے کا یہ حالت ہے ڈر اور خوف کی یہ حالت ہے کوئی پیغمبر جررت نہیں کرتا کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں میری اور آپ کی جررت کیسے ہوگی ہر پیغمبر اپنی غلطی کو یاد کر کے ڈر رہا ہے کہ کہیں رب اس سے یہ پوچھ نہ لے کہ بندے اے پیغمبر تو نے یہ غلطی کیوں کی آج وہ احساس مجھے اور آپ میں کیوں نہیں ہوتا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا کہیں گے ہم اپنی جان پر خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے ہم غفلت میں پڑے رہے ہیں ہم سے سستی ہو گئی قَالُوا شَهِدْنَا دنیا کے کاروبار میں غرق دنیا میں دنیا کا ہی سوچتے رہے اتنا دنیا میں غرق ہوئے کہ دین کا پتہ ہی نہیں چلا اتنا دنیا میں غرق ہوئے کہ نمازوں کا پتہ ہی نہیں چلا وَغَرَدْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دنیا میں غرق تھے آج میں اور آپ دنیا میں غرق نہیں دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں ہم دنیا کے کاموں میں اتنا غرق ہیں کہ جمعے کے دن کتنی فضیلت والا دن ہے پڑھنا سب نے ہے جو آخری وقت میں آتا ہے وہ بھی دو رکات وہ بھی پڑھ لیتا ہے لیکن اس ثواب سے محروم ہو جاتا ہے جس ثواب کا تذکرہ محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ثواب کا علم مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے وَغَرَّدْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دنیا کے کاموں میں اتنا غرق ہیں اتنے مصروف ہیں کہ ہم آزان سے پہلے مسجد میں نہیں آسکتے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جس ثواب کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَغَرَّدْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور خود گواہی دیں گے اپنی جانوں پر اپنی جانوں کے بارے میں اپنے آمال کے بارے میں وہ خود گواہی دیں گے کہ ہم جھوٹے تھے ہم دنیا میں جھوٹے تھے اپنے دعوے میں جھوٹے تھے ہم نے کہا تھا کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم جھوٹے تھے اس دعوے میں اشہدو اللہ الہہ الاللہ کہا تھا لیکن ہم جھوٹے تھے ہم نے عمل نہیں کیا رسول مبشرین و منظرین جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب پیغمبروں نے اللہ کی جنت کے بارے میں تذکرے کیے رسول مبشرین و منظرین خوش خبریاں دی مشارتیں دی کہ یہ عمل کر لو آٹھوں دروازے تمہارے لئے جنت کے کھل جائیں گے یہ کی عمل کر لو تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے دل میں سبحان اللہ کہو تمہارے لئے جنت میں ایک مکان تعمیر ہو جائے گا رسول مبشرین و منظرین پیغمبروں نے خوش خبریاں سنائی ہیں ہر پیغمبر نے خوش خبری سنائی ہیں اور ہر پیغمبر نے درایا بھی اگر اللہ کے نافرمان بن گئے تو اللہ اپنی جہنم تیار کر کے رکھی ہے اللہ کی جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے رسول مبشرین و منظرین لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ حُجَّتُمْ بَعْدَ رُسُلْ یہ اس لیے تاکہ لوگ اللہ پر الزام نہ لگائیں کہ اللہ نے ہمارے لئے کوئی پیغمبر نہیں بیجا کوئی ڈرانے والا نہیں بیجا کوئی خوش خبریاں سنانے والا نہیں بیجا اللہ نے حُجَّت تمام کر دی کہ میرے پیغمبر بھی بھیجے رسول بھی بھیجے درائیہ بھی ہے خوش خبریاں بھی دی ہیں تاکہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ہمیں تو علم ہی نہیں قُلَّ مَا أُلْكِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَزِيرٌ جب کوئی جماعت داخل کی جائے گی جہنم میں جہنم کا دروگہ سَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا ان سے سوال کرے گا پوچھے گا عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَزِيرٌ عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَزِيرٌ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہوگی اس دن سارے لوگ یہی کہیں گے کیوں نہیں آیا پہ امبر ڈرانے کیلئے آئیں یہ قرآن اس کو کھول کر پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو یہ قرآن ڈراتا ہے یہ قرآن خوش خبریاں دیتا ہے یہ قرآن انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے ایمان بڑھاتا ہے عَلَمْ يَأْتِكُمْ نَزِيرٌ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيرٌ فَقَذَّبْنَا وہ کہیں گے ضرور آیا تھا ہم نے قرآن کی آیات بھی سنی تھی ہم نے جنت کے تذکرے بھی سنے اور یاد ہے ہمیں جنت کے تذکرے جہنم کی عذاب کے تذکرے بھی ہونے سنے اور ہمیں یاد تھا کہ جہنم کا عذاب ہی بڑا سخت ہے قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيرٌ فَقَذَّبْنَا ہم چھوٹے تھے ہیں ہم نے جھٹلا دیا قرآن کو بھی اور نبی کی حدیث کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بڑے قرآن سنے بڑے جمعے پڑے بڑے دروس سنے اور میری کوششی ہی ہوتی ہے میں اللہ کا قرآن بیان کروں یا محمد کا فرمان بیان کروں تیسی میں بات نہیں کرنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر بھی ہم پر قرآن اثر نہیں کرتا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيرٌ کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے کی والے آئے تھے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ہمیں ڈراتے تھے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا تھا فَقَذَّبْنَا ہم چھوٹے تھے ہم نے چھٹلا دیا ہم نے نہیں بات مانی کس مسلمان کو نہیں پتا کہ آزان کے بعد مسجد میں آئے آزان سے پہلے مسجد میں آئے اس کو نہیں پتا کس مسلمان کو نہیں پتا کہ پانچ وف کی آزانیں ہو رہی ہیں کس مقصد کے تحت ہو رہی ہیں کس مسلمان کو نہیں پتا کہ پانچ وف کی آزانیں ہمیں بلانے کے لیے ہو رہی ہیں رب کے گھر سے ہو رہی ہیں قَالُوا بَلَا قَدْ جَانَا نَزِيرَ پیغام تو پہنچتے رہے آزانیں تو سنتے رہے جنت کے تذکرے اور جہنم کے تذکرے سنتے رہے فَقَزَبْنَا ہم نے جھکلا دیا ہم نے کہا دیکھی جائے گی جب مریں گے دیکھی جائے گی ہم نے آزامِ قَبر کے تذکرے سنیں وہاں یہ بھی سنا کے فرشتے کے ہاتھ میں ہتوڑے ہوں گے وہ سر پہ مارے گا بچھو اور صاحب ہوں گے سب کچھ ہونا ہم نے سب کچھ سننے کے بعد بھی پھر بھی ہم نے عمل نہیں کیا فَقَزَبْنَا ہم نے جھکلا دیا بتاؤ یہ قرآن کی آیات سن کر رب کو کیا جواب دوں گے ہم رب کے گھر میں نہیں آتے کل رب کو کیا جواب دوں گے کہ ہم نے قرآن سنا تھا ہم نے ترجمہ بھی سنا تھا تفسیر بھی سنی تھی اس کا مفہوم یہ ہے اس کے مینی یہ ہے اس کا شان نظر یہ ہے لیکن ہمارے دلوں پر پھر بھی اثر نہیں ہوا کل رب نے پوچھ لیا کہ تم نے سننے کے بعد کیوں نہیں آئے میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا جو لوگ انکار کر دیتے ہیں قرآن کی آیات کا نبی کے فرمان کا کفر کر جاتی ہیں نہیں مانتے وَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تم بھی نہ جاؤ تم بھی نہ جاؤ یہاں قرآن اور حدیث کی بات کی جاتی ہیں نہ جاؤ وَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَزَابًا فَوْقَلْ عَزَاب ہم ان کو عذاب زیادہ دیں گے اس کے اوپر سے عذاب دیں گے کیوں وہ فساد کرتے تھے دنیا میں فساد کیا کرتے تھے جو فسادی ہے دنیا میں فساد کرنے والا حق کا انکار کرنے والا سب سے بڑا فساد تو یہی ہے کہ اللہ نے جو دین نازل کیا اس دین کا انکار کرنے والا کفر پھلانے والا سب سے بڑا فسادی تو یہ ہے کہ نہ مانو نہ مانو ختم بھی کرو درود بھی کرو چالیسوں بھی کرو اگر حدیث میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے بھائیو اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اللہ کے دین میں ایسی بات کر جائے جو اللہ کے دین میں موجود نہیں اور پھر وہ کہیں ختم بھی درود بھی چالیس ماہ دس ماہ گیار بھی یہ لوگ بناتے نہیں دھڑلے سے مناتی ہیں یہ سب سے بڑے فسادی ہیں کیوں انہوں نے اللہ کے دین کو تبدیل کر دیا کیا اللہ نے کوئی ایسی شریعت نازل کی جس کی اندر کوئی قرآن کوئی حدیث کی اندر کوئی ایسی دلیل موجود ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ان کے پاس نہ تیجے کی نہ دسویں کی نہ چالیسویں کی نہ برسی کی نہ ختم کی نہ درود کی نہ گھٹلیوں کی نہ صدر پہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لیکن یہ پھر بھی کرتے ہیں یہاں اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے نبی کے فرمان کو سنایا جاتا ہے پوری شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں بھائیو میں اللہ بھی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے پھر کیوں کرتے ہیں ان سے پوچھئے تو سہی ان اللہ کی قفر وصد ان سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتی ہیں وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اَمَّا يَعْمَلُونَ اللہ نے عامال کرنے والوں کے درجے بنائے ہیں جنت میں بھی درجے ہیں اور جہنم میں بھی درجے ہیں اس لئے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافق جہنم کے گڑے میں ہوگا قَدْ جَاكُم بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلِيهَا یہ دلائل ہیں بھائیو قَدْ جَاكُم بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل پہنچ چکے ہیں تحقیق کریے پوچھئے ان سے جو کہتے ہیں کیا صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ ان سے پوچھئے جو کہتے ہیں لبائک یا رسول اللہ ان سے پوچھئے جو کہتے ہیں علی مشکل کشا ان سے سوال کی دیئے کہ تمہارے پاس دلیل کونسی ہے حق آپ کو واضح نظر آ جائے گا توحید آپ کو واضح نظر آئے گی کہ توحید کس کے پاس ہے اور یہ عمل کرنے والے یہ شر کرنے والے سیدھے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جانے والے ہیں ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا نبی مشکل کشا حاضر ناظر مختار کل وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں روشنی آ چکی ہے بینات آ چکی ہیں تم ان کو دیکھو اور جس نے دلائل پر عمل کیا اس نے اپنے لئے اچھا کیا اپنی ذات کے لئے اچھا کیا اور جو اندہ رہا کہ سارے ہی ٹھیک ہیں شرک کرنے والے درباروں کو سزدہ کرنے والے درباروں پر چادریں چڑھانے والے درباروں پر جان روک و زبا کرنے والے جس نے آنکھیں ہی بند کر لی کہ سارے ہی ٹھیک ہیں اس نے اپنا ہی نقصان کیا اس کا اسی پر وبال پڑے گا دعا کرنی چاہیے اللہ سے اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے عذاب سے دور کر دے والذین یقولون رب نصرف انہا عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے انہا عذابہا گانا غراما یہ عذاب چھمر جانے والا عذاب ہے یہ چھمر جانے والا عذاب ہے انہا ساعت مستقروں و مقامہ یہاں رہنے کی جگہ بہت خطرناک ہے یہاں ٹھہرنے کی اور رہنے کی جگہ بترین جگہ ہے اور جنت اللہ کی مہمان نوازی ہونی ہے اللہ کی مہمان نوازی ہونی ہے اللہ راضی ہوگا اس کے بعد نراض نہیں ہوگا اللہ کا دیدار کیا جائے گا بھائیوں کو ملیں گے ہر کسی کو سلام 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 کے نام سے بکا رہیں گے صبح کہی وقت ہوگا ٹھنڈی ہوائیں چر رہی ہوگی جنت کے میرے پھل ہمارے چہروں کے قریب ہوں گے جام پلانے والے نوجوان بچے ہمارے آمنے سامنے پھر رہی ہوں گے ہم اور ہماری بیویاں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں ہوں گے کیا منظر ہے کیا منظر ہے اس منظر کی اس جنت کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے جس طرح ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسی جمع کر دے اللہ ہمیں مسجد کا بانچ وقت کا نمازی بنا دے اللہ ہمارے دیلوں کو موم کر دے مانے والا بنا دے عدایت پر قائم رکھے یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینی کے اے دیلوں کو پھیلنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا اللہ تعالی بیماروں کو شفائی کامل اطاف فرما اللہ تعالی بیماروں کو شفائی کامل اطاف فرما خان صاحب بھی بیمار ہیں پیل صاحب بھی بیمار رہتے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالی ان کو صحت اور ایمان والے سب کی اطاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کر کر ہمیں جنت کا وارث بنا دے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے اللہ ہماری خطائیں ماف کر دے ہمارے دلوں کو ایک کر دے اللہ ہمارے دلوں کو ایک کر دے اقول کو نہازہ استغفرنا دینک و نسائل مسلمین